وہ یہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہم دو سو روپے کا نوٹ مطارف کروا رہے ہیں اور پانچ سو ہزار اور پانچ دار کا نوٹ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں تو آٹومنٹیکلی جن کے گھروں میں پیسہ تھا اس کی ڈاکیمنٹی اور منی مارکیٹ آپ کی بھوم کر جاتی جو آپ کا ڈالر روپی کا جو ایک سپلائی دبانڈ کا وہ ایک اکیلیبیری ہمیں نا وہ اسٹیبلیش ہویا اب یہ سوچیں دو فیصد آدمی پاکستان کا اندر ٹیکس دے رہا ہے اور اٹھانوے فیصد کے پیٹ پالا ہے بجائے اس کے کیوہ اکانومی پر فوکس کرتے جو عمران خان نے ایک پلٹیکل ویکٹمائزیشن کی تھی اس وقت کی اپوزیشن کی تو انہوں نے بھی وہیں رویہ اپنایا بلکہ اسی سکرپ کے تحت عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی 75 سالوں کا ریکارڈ بریک ہو رہا ہے اس دور کے اندر 2023 کے اندر تو ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کے اندر ہے ویلکم جی اگین جی ڈی کیا حال ہیں آپ کے بلکل ٹھیک آپ سنائیں بلکل ٹھیک یار پاکستان میں اکثر ہم آج کل دیکھتے ہیں سیاسی ماحول پر بڑی بات ہوتی ہے ہم تھوڑا کنونشل بات نہیں کریں گے آج تھوڑا ڈیپلی جانے کی کوشش کریں گے کہ نائند مائے کو جو کچھ ہوا اٹو اس ریلی تیاریبا یقینا بہت بڑا علیہ ہے اور جہاں سیاسی تحریکیں بنتی ہیں وہاں پر لوگ وائلنس کے بجائے لارجر پروٹسٹ اور ریفارمز کی طرف تحریکوں کو جانا چاہے لیکن جو کچھ ہوا اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستانی عوام وائلنس کے لیے تیار نہیں ہے یقینا کوئی بھی سین سوسائیٹی کے اندر کوئی بھی سین ایلیمنٹ یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے ملک کے عملہ کو جلا کے خاکستر کر لیں اور یہ ایک ڈیپلوریبل بات ہے کہ ہمیں ہر لیول پر اس کو کنڈم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں ہم اس طرح کے ایلیمنٹس کو یا اس طرح کے اشتیال کو کسی بھی سطح پر انکریج نہیں کر سکتے ہم بطور ایک ذمہ دار شہری کے کسی بھی سوسائیٹی میں ہو رہی ہے پاکستان ہو یا کسی اور ملک میں ہو یہ جو انتشار اور جلاو گراو کی سیاست سے دور رہنے کی ضرورت ہے یہ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا دیکھیں سیاسی عمل میں جو لوگ نظریاتی سیاست کرتے ہیں اور نظریاتی سیاست کی بنیاد معاشرے کی بلائی اور سیاسی عمل میں اصلاحات لانا اور بہتر ایک جمہوری نظام کی ڈسپنسیشن کے لیے کام کرنے والی سیاسی جماعتیں جلاو گراو تو نہیں کرتی ہیں اور وہ بھی ایسے بہت سارے ریاست کے تنصیبات یا ہمارے اپنے ریاست کے جو املاک ہیں ان کو بہت جانا نقص ہے ایسے پبلک پروپٹی اگر آپ بلے مطلب کوئی بھی ہو مطلب ریاست کے تنصیبات ہوں یا سیویلین ہو یا ملیٹری ہوں ایشو یہ ہے کہ کل کو ان تنصیبات کو اثر نہ ان کی تعمیری بھی ہونی ہے آپ کے جیب سے ہی پیسہ چلا جائے گا ہمارے ٹیکس کے پیسے جائے گی سیاست کا جو عمل ہے وہ سٹیٹ بیلڈنگ کا ہونے چاہیے سٹیٹ کرافٹ کا ہونے چاہیے یعنی کہ ہم جو سیاسی لیٹر ہوتے ہیں ان کا کام لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ایک پولیٹیکل پروسس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے اچھا ابھی تو حالات یہ ہیں کہ بہت سارے وسیم کرم پلس مائنس سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو شیرازہ بکھر رہا ہے تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے ان کی اپنی جو ایک انٹرنل ان کے معاملات تھے گالم گلوچ نازبہ الفاظ لوگوں پر بیجا تنقید میڈیا گیگنگ کنٹرولز اپوزیشن کو یا مخالفت کو گرداشنا کرنا یہ ایک بہت خطرناک ٹریڈیشن قائم ہوتی جا رہی تھی آپ جا کہتے ہیں بہت سال لوگ اس سے متفق نہیں ہے اس میں اس دو طرح کے اس میں آرہا آرہے ہیں جس طرح سے لوگ ایک مخصوص اسکرپٹ کے تحت خود کو ڈیسوسیئٹ کر رہے ہیں یا الہدہ ہو رہے ہیں پی ٹی آئے سے اس پر بعض لوگوں کو احترازات ہے وہ ایک ہی طرح کا اسکرپٹ بلکی حالیہ دنوں میں پچھلے اپنے ایک صاحب جو ہے پی ٹی آئے کے وہ خود کو ڈیسوسیئٹ کرنی جا رہے تھے نیشنل پرسکلوب اسلامواد میں تو سامنے سے پہلے ہی سوال آیا کہ جو آپ کیا یہ اعلان تو نہیں کرنا ہے کہ میرا نومے کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف سے الہدہ ہونے جا رہا ہوں اور میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے یعنی ایک سکرپٹ اور اس صاحب ہی نے یہ پوچھا کہ اس بندے سے جو ریزائن کر رہا تھا تو ان سے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ ہے تو آپ بتا دیں چونکہ یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے یہ سکرپٹ تو پہلے سے کتی دنوں سے آئے مجھے بات ایک بڑی کیریوسٹی میرے ذہن میں ہے کہ سیاسی عمل میں پاکستان میں دیکھیں بہت سارے سیاستدانوں پر ہوا ہے ملکہ ان کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے آپ نے سلاسل رہے ہیں جلو کے سلاخوں میں لیکن اتنی جلدی اتنے کم وقت میں اتنے اتنے quickly you know it's all gone ملکہ ایک سیاسی پارٹی کا ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی جو کلیم کرتے پاکستان کی شاید بڑی مقبول سیاسی پارٹی تھی تو وہ کیسے سیاسی لیلر اس طرح اپنے ورکرز کو اپنے ایکٹیویس کو چھوڑ کے اچانک جو ہے وہ منظر عام سے غائف ہو جاتے this is really something now we have to look into کیا فیکٹرز کیا بلکہ جو خواتین جو پیچھلے بیس دنوں سے گرفتار ہیں اسم آلی عمزہ سمیت اور دیگر انہوں نے بلکہ میڈیا سے بات کرتے کہا بھی کی دیکھے ہم تو زیادہ ریزیلینٹ نکلیں ہم تو پھر بھی سہ رہے ہمارے جو سٹالورڈ سے یا جو سینئر عدداران یا رہنوان ہیں وہ تو دو دن بھی جیل منی برداش کر سکے means کی اس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی شاید مفادات کی بنیاد پر تھیں اور جس کی بنا کے اوپر سیاسی مفادات بھی ہوں گے لیکن بنیادی طور پر دیکھیں ایک سیاسی عمل میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ مجھے سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے یہ پہلے سے یہ جو ہے وہ ان سیاسدانوں کے ساتھ سیویلینٹ جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے لیکن لوگوں میں ریزیلینٹ سامنے نظر آیا بہت سارے لوگ اس عمل سے گزر کے سامنے آئے دیکھیں اس میں جو اہم پہلو ہے کہ ایک نیا سیاسی منظر نامہ بنتا ہوا آ رہا ہے نئے الائنسز بنیں گے پاکستان نے پہلی دفعہ تو نہیں ہے تو ایک پری کیریس ایک انسرٹین پولیٹیکل فیوچر فیلحال نظر آ رہا ہے جو نئی ڈسپنسیشن ہوگی ظاہر ہے الیکشن تو ہونے نا ایک دن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن نہ ہو الیکشن ہوں گے لیٹ سے ایک نیک دن ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ what should be the new کوالیشن what should be the new سیاسی منظر نامہ ایڈون نو ابھی تک جو مین سٹیم سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں وہ سپریٹ وہ جذبہ وہ پولیٹیکل ارسرشن ہمیں نظر کہیں نہیں آتا اس میں دو تین فیکٹرز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو جنہوں نے اظہار اللہ تعلقی اختیار کی ہے یا جو گوشنشنی کی طرف گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ اقدم سے سامنے آئے ہیں جیسے پنجاب کے اندر مراد راست سامنے آئے ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم ایک خیال گروپ جن کو وہ وہ کنٹینڈرز جن کو جو ٹکٹ ہولڈرز پنجاب اسمبلی کے لیے جو آگئے ٹکٹس اناؤنس کیے تھے دو سو چوران دو سو ستانوے تو وہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے ایک خیال گروپ وہ اکٹا ہو رہا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے آنے والے دنیوں میں جو بھی جو سیاسی حالات ہوں گے جو منظر نامہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک فیصلہ کریں گے دوسری طرف جانگیر ترین بہت ایکٹو ہے اور جانگیر ترین کے طول و عرص پر رابطے جاری ہیں وہ ظاہر بات ہے عمران خان کے ایٹیمز میں سے ایک بہت مضبوط ایٹیم ان کو جانا جاتا تھا اور وہ اس وقت میدان میں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو الیکٹیبلز کو گریپ کریں اسی طرح سے زردارے صاحب اچانک سے لاہور میں آئے ہیں بہت ایکٹیو ہیں اور لاہور میں وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو انہوں نے تیز کیا ہوا ہے سوہت پنجاب کے لوگ بڑی تعداد میں جا کے ان سے ملنے وہ جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے سوہت پنجاب کے جو لیڈران تھے زلی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ ان کی ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے ان کے ساتھ وہ جڑ رہے ہیں اسی طرح سے قاف لیگ کا جو ایک سلسلہ تھا قاف لیگ کے اندر سیاسی سرگرمیاں تیزی پکڑ رہی ہیں اور قاف لیگ میں اب دیکھیں چودری سرور صاحب ایکٹیو ہیں ایون سابق وزیراعظم آزاد کشمیر بھی انہوں نے ساتھ جڑنے کا پریس کانفرنس میں آگئے انہوں نے کہنے چودری سرور صاحب بتا رہے ہیں وہ میں سیگری نہیں کرتا تو دیفرنٹلی یہ ساری چیزیں ایک نئی الائنمنٹ کنفیوزن ہے کنفیوزن ہے کنفیوزن کے لیگے میرے خیال میں ایک اور بات ہے یہ تو الائنسز تو ہمیشہ بنتے رہیں گے لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا سیاسی عمل اتنا شیلو ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ایک زمانے کی بات نہیں کریں کہ ایک سال پہلے کی بات ہے کہ نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سٹرانگ پاپولیسٹ سپریٹ موجود تھے پاپولیزم تو تھا وہ الگ بات ہے کہ پاپولیریٹی اور پاپولیزم تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں پاپولیسٹ تھے جو عوامی تعصبات تھے ان کو اوبار کے خان صاحب نے بہت کوشش کی لیکن ظاہر بات الٹیمیٹلی ایف یو دونٹ ٹرین یور پولیٹیکل ورکرز سیاسی پارٹی میں کیاڈر بیلڈنگ کا ایک عمل ہوتا کیاڈر بیلڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ورکرز کو سیاسی طور پہ تیار کرنا ہے کہ وہ ملک کی اور ریاست کے خدمت کے لئے اس کونسٹوشنل ایمبیٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک بہتر سیاسی نظام کی داق بیل رکھی جائے لیکن ہمیں لگا کہ یہ جو سارا نظام تھا یہ بنیاد تھا ایک ایسے نیریٹیو یا بیانیے پہ جو صرف اپنے مخالب جو سیاسی پارٹیاں تھی ان کو بیشنگ کیا انہوں نے اکنامک پالیسی کوئی نہیں کوئی آپ کے پاس روٹ میپ نہیں کیا آپ نے کرنا کیا ہے تو ملک ایک ایسے بہران میں چلا گیا کہ یہاں تو پفارمس کی بھی بات آگئی آپ کا نیریٹیو اپنی جگہ لیکن آپ کے پفارمس نے بھی آپ کو ہٹ کیا سو ناؤ لوکنگ بیک ایک بڑی بات ایک بات مجھے بلکل سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سب کے باوجود جب خان صاحب کو نکالا گیا اس کے پفارمس کے بنیاد پہ اور ایک کانسٹیوشنل طریقہ تھا آپ ووٹ اف نو کانفیڈنس تو ہے پہلی مرتبہ ایک وزیر عظم کو ووٹ اف نو کانفیڈنس فیس کرنا پڑا اس کے تحت وہ نکالے گئے لیکن اس کے بعد اس کی ان کی پاپولیریٹی میں اضافہ ہوا حالانکہ پفارمس کچھ بھی نہیں تھی لوگ آخری دنوں میں جب ان کے آخرے دن تھے اس کے حکومت کے تو لوگ کافی تنگ آگئے تھے پٹ وٹ ہیپنڈ پی ڈی ایم کی ناہلی ہے کیا ہے کیا کیا کلکولیشن میں کوئی غلطی ہو گئی دیکھیں جو جب ان کو یہ اس میں دو طرح کے آ رہا تھے ایک کا یہ تھا کہ ہم ٹینیور پورا خصوصا پاپولیریٹی اپنا مینلی پیپلز پارٹی یہ چاہ رہے تھی چونکہ سندھ میں ان کی ایک حکومت ہے اور ایک اپنے انداز سے اس کو چلا رہے ہیں بہت بڑا بجٹ کے ایک چنگ جاتا ہے وہاں پر سندھ کو تو اس کے نتیجے میں ان کی ایک خواہش اور ان کی کوشش تھی اور جو ہے ابھی بھی ہے تو وہ ٹینیور پورا ہو اگست کو ٹینیور ختم ہونا اس کے بعد سے جو کیری ٹیکر سیٹ اپ آئے اس کے بعد سے ایک کنسٹویشنل انداز سے ایک عمل جاری رہے آگے بڑھے اور اس کے بعد سے الیکشنز ہوں اور الیکشنز کے بعد سے جس کی بھی حکومت ہوگی وہ سامنے آنے چاہے لیکن اس کے برعکس کچھ ایمبیشیس ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کے اندر بھی خصوصا نون لیک کے اندر ایک آرائیہ موجود تھا کہ ہم ٹینیور کو پورا کرتے ہیں ساتھ دیا پی پوٹس پارٹی کا اور اس ٹینیور میں ہم حالات کو بہتر کریں گے اور جو بیگج ملا ہے جو ایکانومی ملی ہے بہت ہی پرکیریس کنڈیشن میں بہت ہی ایک کمزور حالات میں ایکانومی انہوں نے ان سے لی تو اس کو تھوڑا بہتر کر کے اس کے بعد سیلیکشن کی طرف چل رہیں گے دوسری آرہی یہ تھی کہ ہم بہت جلد قانون سازی کریں جو کہ نواز شریف کا ایک گروپ تھا سمجھے کہ ایک لوبی تھی نواز شریف کی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم چونکہ ان حالات میں ہمیں ان کا بیگج ہمیں آگے کری فورڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں فوراں جو ہے قانون سازی کے عمل کی طرف جانا چاہیے اور کر کے ہم فوراں الیکشن کی ڈیٹ آنونس کریں اور انتخابات کریں کہ نئے منڈیٹ کے ساتھ یہ کیلکلیشن تو تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ آج ان کے پاس تو بڑے بڑے گروو تھے جب پی ٹی آئی پرفارم نہیں کر رہے تھی اس وقت لوگ یہ بڑے بہترین پلانرز تو یہ بڑے بڑے لیکن جب آپ دیکھیں مفتا اسمایل صاحب آگے ان سے نہیں چلی اچھا اساق دار کو لے آئے اس سے بھی دو جوتے آگے ملہب دیکھونی ایکانومی اس ریل انڈول ڈرمس نو تو دیس نو ڈو ڈو ایکانومی کیا مسئلہ ہے ہم امران خان پر ایک ارگومنٹ دے رہے نا کہ امران خان کے پاس ٹیم نہیں تھی ان کے پاس اچھے لوگ نہیں تھے جب امران خان جارہا تھا تقریبا دو سو کے لگ بگ ڈالر کی ریٹ ہوئی تھی اگنس روپے ایک سو ستتر کہہ رہے ہیں کہ ایک سو ستتر پر چھوڑ کے گئے تھے تو آج سو ستین سو پر ڈالر تو یہ ایشوز تو ڈیفنیٹلی ہیں ایکانومی کی تقریبا پانچ پرسنٹ اب جو لیٹس جو فگر سے اس میں زیرو اشارہ تین فیصد ایکانومی کی گروت ہمیشو ہو رہی ہے اسی طرح ریمیٹنس جو ہے نا وہ تقریبا بائیس تیس ارب ڈالر کے ریمیٹنس اگز عمران خان کے دور میں تقریبا تیس ارب ڈالر سے اوپر جا چکے تھے ان کی ایک تھی مواجبی دور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ٹیک آور کیا جو سٹالورٹ تھے یقینا نون لیک اور پارٹی دونوں کے پاس بندے موجود تھے لیکن انہوں نے اپنے بجائے اس کے کی اس شورٹ ٹرم کے اندر ایک چھوٹی سی گابی نہ بنا کے اور آگے ایک یہ لوگ اس طرح کے روڈ میں بناتے اور اس طرح کے نتیجے میں اپنی ایکنومک کریکشنز کر کے اس کے بعد سے ایکنومی کو کسی نہش پہ چالے جاتے بلہ ٹینیور بھی پورا کرتے ایکنومی کو پولیٹیکل انگل سے دیکھا بہر جو نظری ہے بجائے اس کے کی ایکنومی پر فوکس کرتے جو امران خان نے ایک پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کی تھی اس وقت کی اپوزیشن کی تو انہوں نے بھی رویہ اپنایا بلکہ اسی سکرپ کے تحت امران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی اور ان کے بندوں کو گرفتار کرنے کوشش کی یقینا جب امران خان میدان میں اترا تو خود کو ایک ویکٹم کارڈ انہوں نے کھیلا اب دیکھیں کہ ایشوز بڑے ابھی بھی چل دیں لیکن میں آپ کو یہ رہے تھا جو ایکانومی کی صورتحال بجائے اس کے کی وہ لیتے اور ایکانومی کو تھوڑا ڈائریکشن دیتے بہتری کی طرف لے کر آتے یہ بھی بری طرح سے ناکام ہو ایک خان میں جو اس میں نظر آتا میں آپ کو بتاؤ کہ آپ صحیح کہ رہے ہیں کہ پولیٹکس اور ایکانومی دو ڈومین سے نا یقینا ایکانومی کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں یعنی جب آپ ایکنومک گروت کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ تو سٹرکچرل ہے نا یہ کوئی پولیٹیکل پولیسی بنا کے ٹھیک نہیں ہو سکتا سٹرکچر ریفارمز کرنے یعنی آپ کے ایکانومی کے اندر اگر آپ نے ایک سسٹینیبل گروت لانا ہے ایک پائدار نمو ہو ایکانومی کا اس کے لئے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کو اپنے بیس کو اپنے منفیکچرنگ کو اور آپ کا ایک ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کے ایکانومی کا اگرکلچر بیس ہے ٹیکسٹائل ہے لیدر کی انڈسٹری ہے میڈیسن ہے سپورٹ گوڑ س وہ تمام چیزیں جس کے لیے جن کو انہوں نے ایسا ایسا انسیٹیوائز کرتے ایک ایک نامی گروت کی طرف یہ جا سکتے تھے ٹائم کافی تھا لڑائی بڑائی سے بچ کے لیکن نہ میفتہ صاحب نے ایسا کچھ کیا میفتہ صاحب کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایک نامی سٹھ ہیں لیکن دار صاحب تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کام کرتے ہیں اگر پڑھ رہا ہے تو دو چار بندوں سے فون کر مارکیٹ میں ڈالر 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 میں نہیں چلتی آپ کچھ مسائل کو حل کر سکتے ہو لیکن کچھ فکس سے اکانومی نہیں چلتی جو معیشت ہے سیاست اور معیشت بہن بائی کی طرح ہے جب جو معاشی عمل ہے اس کو انفلنس کرتے آپ کی بات سٹرکچرل ریفارمز کے حوالے سے پاکستان کے اندر اب صورتحال بلکہ کل کے فگرز میں آپ سے شیئر کر لوں کہ جو معاشی حالات ہے اس وقت انفلیشن دیکھیں اٹھتیس فیصد ہے اور دیہاتو میں پینتالیس فیصد سوپر جا چکی 75 سالوں کا ریکارڈ بریک ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں کہ 70 سے 75 سالوں کا ریکارڈ بریک ہو رہا ہے اس دور کے اندر دو ہزار تیس کے اندر تو ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کے اندر ہے معاشی فرنٹ کے اوپر یقیناً موجود ہے اب ان کو آپ والی بات کی سٹرکچرل ریفارمز کے لیے ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے اس پلوٹیکل ڈسکورز کے اندر رہتے ہوئے اس روڈ میپ کو مرتب کرنا بھی ایک مشکل کام ہے اب کم از کم آپ کے پاس بیس سال کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے ایک انٹرپٹیڈ حکومتوں کا نظام ہو اس کے نتیجے میں ان بیس سالوں کا اندر آپ کسی حد تک اپنی اس معیشت کو اور اپنے جاتے رہیں گے پہلے بھی ہم نے 23 پروگرام کی بہت سارے آئی ایم ایم پروگرام کی اس سے نکل آئے لیکن ہم دوبارہ اس وش سرکل میں داخل ہو گئے اب کی بار جو ہمارا کرائیس ہے بہت سار لوگ سمجھتے ہیں بہت ہی اگزسٹنشل تھرٹ پہ ہیں ہمارے اکانومی کی جب ہم بات کریں تو یہ تو دیکھیں اس وقت آپ کو کرنا کیا چاہیے آپ کے پاس وینیوز تو موجود ہیں یعنی آپ کی انٹرنل ریسورس پاکستان ریسورس رچ کنٹری اس پہ انویسمنٹ ہو انرجی کی آپ کی پرائس ہے اس کو ہمیں دیکھیں جب تک پاکستان کہتا ہمیں انڈسٹری ہوں تو پاکستان 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 میرے بہارہ نہیں کرتا ایک تو آپ کی جو دوسرا آپ کو پر ایف بی آر کا ایک ہر وقت جب آپ ٹیکس پیر بنتے ہیں فائلر بنتے تو ایف بی آر کے نوٹس آنے شروع ہوتے اس کے سپیس دیکھیں آپ کامپٹیٹیو گلوبل اکانومی جو گلوبل چھوڑا سعودیشن ریجن میں بات کریں کامپٹیٹیو آپ کے پاس آپ کی طرح سپلائر ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا بھی ہے آپ بھی ہیں تو تو بنیادی طور پر کچھ امرجنسی طور پر یا کچھ ارجنت انہوں نے کام کرنے کامپٹیو اپنے انڈیسی کو ریوائیٹلائز کرنے پہ کام ہو تو آپ ان سب کر سکتے ہیں ایک ڈائریکشن تو نظر آتی لیکن ابھی تک پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے دیکھیں ڈالرز یا تو سموگلنگ ہو گئی یا پھر ہوڑنگ ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں در لوگ بائنگ ابھی بھی ڈالر خریدنے والے بہت زیادہ ہیں ڈالر بیشنے والا کام ہے مارکٹ میں ڈالر نہیں نکال رہو لوگ یہیں ابھی بھی سمجھ بجلی پیدا کر نیچے پاس آن کر رہے تو یقینا آپ کی کانسٹر پروڈکشن بڑھ جائی ہورڈنگ اور سمگلنگ بنیادی اشو نہیں اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں ایک انویسٹر ہوتا نا اس پیسے بنانے ہوتے جب آپ کی اکانومی پروڈکشن نہیں کر رہی ہے اگر آپ بہترین مجھے پتہ ہے کہ میں انڈسٹری لگاؤں گا تو میرا پروفیٹ مارجن جو پرسن تری پرسن ہوگا میں ڈالر کو ہورڈ کروں گا تو مجھے ویدن نو ٹائم ویتاو اینی رسک مجھے تین پرسن تون پرسن پرسن تو میں انڈسٹری اور انویسٹر یہیں سوچوں گا کیونکہ مجھے تو انسینٹیوائز نہیں کیا گیا مجھے وہ سپیس نہیں دیا گیا کہ اس ڈالر کو استعمال کر ملک کے اکنام گروت میں بھی اپنا کانٹریبیشن کروں اور ساتھ ساتھ مجھے اس کی پروفیٹی بھی نظر آئے تو بیسکلی ہمارا فنڈیمنٹل ایشو میرے خیال میں وہ انکپیسٹی ہے وہ انکومپیٹنس ہے جو ہمیں جو انویسٹر کو مجبور کرتے ہو یا تو ہورڈنگ کرے یا سمگلنگ بھی کتنا ہوگا لیکن ہمارے انڈسٹریل بیس اس میں ایک چیز میں بتا دوں کہ ابھی سٹیٹ بینک پاکستان نے جو ڈیبیٹ کارڈ اور کریٹ کارڈ کی پییمنٹ کروانے کے لئے آن لائن جو آپ بائنگ اور سیلنگ کرتے ہو تب اس میں ایک فائدہ کیا ہوا کہ پییمنٹ چروع ہو گئی تو آٹومیٹ کلی ڈالر نیچے آ گیا مطلب مارکٹ کریکشنز یہ کریکٹیو میجز یہ پہلے لیتے تو آج یہ حالات نہ پیدا ہوتے جو مارکٹ کے اندر ڈالر کی ڈیمانڈ تھی وہ تھرو بینک جانے لگی جو انٹر بینک ریٹ ہے اور جو اوپن مارکٹ ریٹ ہے تقریباً بیس روپے کا فرق تھا اب وہ فرق آہستہ آہستہ شرنک کر گیا مطلب ایک دو فیصد تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اوپن مارکٹ اور انٹر بینک اندر فرق ہو لیکن اگر اس طرح کے معاملات اس طرح کے کریکٹیو میجز دینے ہیں اور لانگ ٹرم آپ نے اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں اور ظاہر بات ہے جو کاسٹ پروڈکشن آپ دیکھو رو مٹیریل جو ہوتا ہے مجورٹی اف دینڈیسٹری ایمپورٹ رو مٹیریل اور اس کی ویلیو اڈیشن کر کے پھر وہ یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوکل جو رو مٹیریل ہے اس کو چینلائز نہیں کرتے شاید بہت سارے ایسے ایریاز جہاں پر ہم رو مٹیریل جو سپلائی سائیڈ ہے وہ لوکل ہی کم ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں جیسے سٹیل سیکٹر میں دیکھیں سٹیل سیکٹر میں ہم سٹیل کی ساری چادرے ہم باہر سے منگاتے ہیں چائنہ سے منگاتے ہیں جپان سے منگاتے ہیں فارج سے منگاتے ہیں اور یہاں علاقے پھر ان کو ری رول کر کے ہم مارکٹ کے اندر سپلائی کر رہے ہوتے ہیں اچھا ایک اور جو ایک اندیا نے کیا تھا بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں جو موڈی نے کیا تھا دی منٹائزشن مثلا جو بڑے بڑے نوٹ ہیں اگر حکومت اناؤنس کرے کہ جن کے پاس بھی پانچ ہزار کے نوٹس ہیں تو وہ دی منٹائز ہو رہے ہیں بینک میں جمک رہا دیں جن کے پاس باہر رکھے ہوئے اچھا ایک دلچسپ بات ہے اس دوانے میں آپ کو یاد ہو کہ بڑے لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا موڈی نے بھی جو اقدام اٹھائے تھے یقینا پاکستان کے اندر دیکھو دو ہزار یہ جب شمشات اختر تھی پاکستان کے اندر جو گورنسٹرٹ بنک کا پاکستان تھی مشرف کے دور میں ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کرنسی تھی وہ بڑے کرنسی نوٹس سامنے آئے تھے پانچ ہزار کا نوٹ ہم لے کر آگئے کتنا بڑا ایک نقصان ہے پاکستان کے اندر اکانومی کا کہ اب جب چاہیں آپ پانچ ہزار کے نوٹس لے جا کے آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہو کیونکہ اس کی جو ویلیو ہے بہت زیادہ ہے اسی طرح سے پاکستان کا اندر جس طرح امریکہ کا اندر ہے کہ جو کرنسی نوٹس ہیں وہ ہم چھوٹے رکھیں اور ہم پلاسٹک منی کو زیادہ انکریش کریں اس کی ڈاکیمنٹیشن بھی ہوتی ہے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہے اچھا پلاسٹک منی میں آپ کے پاس کریڈ ڈیبیٹ کارٹ یہ کارٹس کا جو کلچر ہے وہ اچھا ہے اور سکیور بھی ہے جب اندر کرنسی رکھیں گے پاکستان جیسے ملک کے اندر جو سکیورٹی کی ایشیوز ہیں آپ کو آپ کے اوپر چھینہ جپٹی ہو سکتی ہے سٹریٹ کریمنلز آپ کے اوپر حملہ وار ہو سکتے ہیں تو آپ کرنسی نوٹس بڑے لے کر نہ گھومیں بلکہ پلاسٹک منی رکھیں تو اگر پاکستان کا اندرہ بلکل آپ نے ٹھیک بات کی تھی اگر یہ عمران خان کے پاس بھی یہ ایک آپشن موجود تھا کہ یہ جو ہارڈنگ جو ہے نا کرنسی نوٹس کی اس پر بھی کسی حد تک کیا کہتے ہیں وہ ہو سکتی چینلائز ہوتا دوسرا یہ کی ایکانومی کی کیا بنکس کے اندر پیسہ آ جاتا وہ یہ اننونس کرتا کہ ہم دو سو روپے کا نوٹ مطارف کروا رہے ہیں اور پانس سو ہزار اور پانس دار کا نوٹ جو ہے ہم ختم کرنے جا رہے ہیں تو آٹومیٹکلی جن کے گھروں میں پیسہ تھا اس کی اور منی مارکیٹ جو ہے نا آپ کی بھوم کر جاتی جو آپ کا ڈالر روپی کا جو ایک سپلائی دیمانڈ کا وہ اپریٹی جو ہے نا ایک اکیلوبری ہمیں نا وہ اسٹیبلش ہوئی ہے اچھ لیکن موڈی نے تو بڑے ہیفزرڈلی کیا تھا اس کو بڑے ایڈویٹ پیکٹ ہے یہاں بڑے پلانز نہیں کیا جا سکتا دیکھو آپ کے پاس چار مہنے کا ٹائم دے پانچ مہنے کے ایک اگزامنی آپ اپنی اس کرنسی کو پانچ ہزار اور پانچ دار کا نوٹ آپ لے کر آئیں آپ کے جو پیسے ہوں ان کو چینلائز کرتے ہیں اور ہم پانچ ماہ بعد ہم ہماری کوشش ہوں کہ ہم دو سو کا نوٹ ہم کے اجراہ کریں گے اور اس کے بعد سے کیا ہوتا جس کے پاس خزانہ پڑا ہوا ہے بہت سارے لوگ جو ہے کرنسی نوٹس میں ڈیل کرتے ہیں they don't trust on banks اور اس سے یہ ہوتا کی documentation ہوتی ہے economy کی اور individuals کی documentation ہوتی اس سے currency notes مارکٹ میں آ جاتے اور ڈالر کے اندر جو ڈالر کا ہم crisis کی بات کر رہے ہیں وہ کسی حد تک بہتر ہوتا ہے اور اس سے اب یہ دیکھیں اب پاس وقت بہت کام ہے ابھی آپ کے پاس وقت بہت کام ہے الیکشن تک دس دس افتے آپ کے پاس موجود ہیں آپ نہیں جا سکتے ہیں الیکشن ہوں گے آپ کے خیال میں دیکھیں بات یہ کہ اب جو constitutionally آپ جو بائنڈنگ پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر جو بائنڈنگ دی وہ تو نکل گئی چودہ مائی چودہ مائی نکل گئی لیکن کم از کم آپ نے نیشنل الیکشن کی طرف تو جانا ہے ایک extension آپ نے لیا اب extension کی تو بہت گنجائشیں ہوتی ہیں ملکہ آپ نے چودہ مائی وہ جو آئین کا جو آرٹیکل ہے اس کے اندر آپ نے ایک دفعہ جب آپ کے الیکشن ہونے تھے within the ایکسٹینشن کے لئے انٹرپریٹیشن بہت موجود ہے نا this is the this is a lacuna in the constitution یہ اچھی بات ہے سامنے آگے کسی کو اس پر بات کرنی چاہے کہ constitution آپ کو کر سکتے ہو لیکن constitution آپ کو پتہ چلی ہے نا اس میں it is the will of this government and the commitment of this government whether they are going to ڈیزول the assemblies زیارے باتے ڈیسولوشن تو ہونی ہے وہ تو بینڈنگ ہے ڈیسولوشن بینڈنگ ہے اس کے علاوہ اس کے بیونڈ جانا اور ڈیسولوشن نہ کرنا پھر ابھی الیکشن کے کمیشن کے اوپر ہے اس طرح سے اس معاملات کو کوپپ کرتا ہے نئے الائنسز بنیں گے تو ڈیسولوشن ہو کے اب دیکھیں آگے ایک گرامر اس کا نئے بننا ہے نا آپ دیکھو میں اور آپ وہیں بات آتی نہیں کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں دیکھیں یہ ایک بہت زبردست نقطہ سامنے آیا درد تو صرف ہمارے جگر میں نہیں پوری قوم اس وقت تڑپ رہی ہے پورے قوم اس پر خنجر لگ رہے ہیں جو مہنگائی ہے آمر آپ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہو ابھی کسی صورت بھی ہمیں کچھ کریکٹیو میچز اس طرح کے لینے چاہیے وہ جو کرنسی نوٹس کی بات آ رہی ہیں دیفنیٹلی جب ایک پیسوں کی برمار ہوگی مارکٹ کے اندر لوگ پھر یار لوگ کہتے ہیں بسی ایک طرف یہ بھی دیکھیں کہ روک کہتے ہیں کہ بھئی کرائیسس ہے میں اس دن ایک کراچی میں تھا تو بھئی لوگ فوڈ سٹریٹس پہ اتنے بڑے ہوئے ہیں وہ نمبر لے کے کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف دیکھا جائے تو لوگوں میں پیسہ بھی ہے لوگوں کے پاس پروسپیریٹی بھی نظر آتی ہے لیکن گھروں میں گھروں میں گھروں میں اس گھروں والے پیسے کو کسی طرح سے اگر آپ فارمل ایکنومک سسٹم کے اندر ڈاکمنٹ ایکنومی لائیں گے تو میرے خال میں بہت حد تک بہت سارے مسئلوں کو اوورکم کیا جا سکتا ہے دیفرنٹی کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ یہی مثال کل کی میں لے رہا ہوں میں اپنے بچوں کو لے کر گیا کوئی چھوٹی موٹی ونڈو شاپنگ کرنی تھی سنٹورس گئے ہم با خدا ہمیں پارکنگ نہیں ملی جب ہمیں پارکنگ بڑی مشکل سے ملی تو اس کے بعد سے جب ہم گئے تو بندے پر بندہ چڑھا ہوا تھا اور بچوں کو ظاہر بات ہے آپ اس طرح کی جگہ پر لے کر جاتے ہو تو پھر وہاں کھلانا پھلانا 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 جب ہم وہاں پر جو فوڈ کوٹ چلے گئے تو وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی مجھے ٹیبل نہ ملی مجھے ٹیبل لینے کے لیے بچوں کو لے کے کھڑا ہونا پڑا انظار کرنا پڑا this is how we are doing it اب سوچے کہ ایک طرف ظاہر بات ہے آئیم ایف کے پاس جائے نہیں جائے ان کے پاس ذریعے آ رہے ہیں کچھ جگہوں سے پیسے بھی آ رہے ہیں ڈالرز بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میرے خیال میں اگر ڈالرز آ بھی رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ یہ ایکنامک پالیسی کو بھی سٹریم لائن کریں نا تو ای تنک اپٹیمیزم موجود ہے مجھے آج ایک خبر یہ ملی ہے وہ اب وہ یہ ذرائع سے خبر ملی ہے کہ پاکستان شاید جو ہے آئیم ایف کے اس پروگرام کو کمپلیٹ نہ کریں کچھ ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں ریجن کے اندر وعدے 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 ہاں نہیں ڈیفنیٹلی وہ ہے اور شاید چائنہ ایک مردہ پھر سے اور سعودی عربیہ اور رشیہ کے بارے میں میں نے سنا ہے لیکن ابھی یہ کنفرم مستند میں یہ نہ کہوں گا یہ خبر ہے لیکن ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ شاید یہ پروگرام پاکستان ابھی بھی اس سیف موڈ کے اوپر موجود ہے بلکہ آج عساق ڈار نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مشکل حالات سے ہم نکل چکے ہیں اب آنے والے دن اچھے ہوں گے آپ کیا کہیں گے دسمبر دو ہزار تیز تک پاکستان کو کوئی میجر پیمنٹ نہیں کرنی ہے دسمبر تک تو ہم سیف ہیں رول آورز بھی تو ہونے رول آورز بھی ہونے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لیکن یہ ایک بہت حالات چاہیے وہ ہمارے ساہر ہیں کہ وہ رہے پیسے ملے گا اور ممالک پیسے دیں گے بٹے ہی تیل دسمبر لیکن اس کے بیاند کیا ہوگا اس کے لئے پاکستان کا اپنی چاہیے پاکستان اس کے لئے ہمارے ملکہ کچھو م Pierس دیفنیٹلی بٹا اپنی تیر کے لئے وہ چاہیے سیتے پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس نے جو سنسس کے نتائج کا عجرہ کیا ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے پاکستان ہے آپ دیکھیں نا کی پچیس کروڑ آبادی ہو گئی پاکستان کی دے ہو چو ٹھنک دے ہو چو ٹھنک بیونڈ کیونکی ابھی دیکھیں کی اس وقت جو ہے تقریباً دو فیصد پاکستان کے لوگ جو ہے اس وقت ٹیکسز دے رہے اب دو فیصد اٹھانوے فیصد لوگوں کا پیٹ پال رہے ہیں ابھی سوچیں دو فیصد آدمی جو ہے پاکستان کے اندر ٹیکس دے رہا ہے اور اٹھانوے فیصد کا پیٹ پال رہا ہے it is an irony there to extend widen the text base اور economy کو revitalize کرنا ہے پاکستان کے اندر پوٹنشل بہت زیادہ ہے ایسا نہیں کہ ہمیں ناومیدی کا اظہار کرنا ہے لیکن یہ کہ ہمیں ناومیدی پاکستان سے نہیں یہ ہماری ناومیدی ہے پالیسی میکر سے پالیسی میکر سے ان لوگوں سے جو پاکستان کو اس حالت تک لے کے آئے ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ پاکستان will emerge again